بارک و سلم اللہ جلل شانہو نے اس کائنات کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کائنات کے نظام کو رب زلجلال نے اپنے حکمت کاملہ سے چلایا ہے اللہ رب العزت اپنے قدرت میں بھی کامل ہیں اور رب زلجلال اپنے حکمت میں بھی کامل ہیں جس طرح کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کسی کا موتاج نہیں اسی طرح اس وسیع اور عارض کائنات کے نظام کو چلانے میں رب زلجلال کسی کا موتاج نہیں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنے قدرت کاملہ سے بنایا پیدا فرمایا اور اس انسان کے لئے اللہ رب العزت نے دو راستوں کو منتخف فرمایا دو ٹکانوں کو منتخف فرمایا اور دو طرح کے مطالبات اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے سے فرمایا اور اس بندے کے لئے نشانی کے طور پر اللہ رب العزت نے دو ہور بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ایک طرف اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا فرمایا شیطان کے اندر اللہ رب العزت نے سراسر شر اور بدخواہی کا مادہ رکھ دیا دوسری جانب اللہ رب العزت نے فرشتی کو پیدا فرمایا فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے خیر خواہی کا جذبہ رکھ دیا عبادات کا جذبہ رکھ دیا خیر کا جذبہ رکھ دیا یعنی ایک طرف شیطان ہے جس کے اندر شر ہی شر ہے دوسری جانب فرشتے ہیں جس کے اندر خیر ہی خیر ہیں شیطان کے اندر اچھے صفات نہیں فرشتوں کے اندر برے صفات نہیں شیطان جو بھی کرتا ہے اللہ کے مرضی کے خلاف کرتا ہے فرشتے جو بھی کرتا ہے اللہ کے مرضی کے موافق کرتا ہے اب ایک طرف شیطان دوسرے جانب فرشتے اس کے درمیان میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں مادے رکھ دیئے خیر کا مادہ بھی رکھ دیا اور شر کا مادہ بھی رکھ دیا یہ انسان اگر صحیح معاول کی طرف چل پڑا تو اس کے اوپر خیر غالب ہو جائے گا اور یہی انسان اپنے ذات سے لے کر اپنے معاشرے کے ایک ایک فرد تک یہ خیر کا ذریعہ اور سبب بنے گا یہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا فائدہ پہنچائے گا لوگ اس سے خوش ہوں گے لوگ اس کے لئے دعاگو ہوں گے اور اگر یہی انسان کسی خراب معاول کی طرف چل پڑا اور اس انسان کے اوپر شر غالب ہو گیا پھر یہ انسان اپنے ذات سے لے کر اپنے معاشرے تک یہ لوگوں کے لئے عذاب بنے گا اور لوگ اس کے لئے بدخواہ بنیں گے اور بددعا بنیں گے اب اس انسان کو اللہ حرب العزت نے پیدا فرما کر کے اپنے مرضی سے چھوڑ دیا بندے دو راستے ہیں آپ کے لئے ایک رحمان کا راستہ ہیں اور ایک شیطان کا راستہ ہیں اگر رحمان کے راستے کو اختیار کرو گے تو پائدہ پہنچے گا آپ کو آپ کا ٹھیکانہ جنت بنے گا اور اگر شیطان کے راستے کو اختیار کرو گے تو آپ کو نقصان پہنچے گا اور آپ کا ٹھیکانہ جہانم بنے گا اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ یہ رحمان کے راستے کو منتخب کرے اپنے لئے یا شیطان کے راستے کو منتخب کرے پھر دنیا کے اندر اللہ حرب العزت نے دونوں طرح سے ماحول کو رکھ دیا اب جو بندہ چاہیں کہ میں رحمان کے راستے کو اختیار کرنا چاہوں گا میں کہاں جاؤں ہوں کہاں سے وہ راستہ مجھے ملے گا تو اللہ حرب العزت نے زمین کو نیک انسانوں سے بر کے رکھا ہے علماء اور سولحاء اور مشایخ سے بر کے رکھا ہے اگر آپ نیک راستے کا کوشش کریں گے تو آپ کو نیک راستہ علماء کے شکل میں مشایخ اور سولحاء کے شکل میں تبلیغ کے شکل میں دین کے مختلف شعبوں کے شکل میں آپ کو خیرخواہی والا راستہ مل سکتا ہے جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو یہی رحمان کا راستہ ہے جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو آپ کا آخری ٹیکانہ جنت بن جائے گا اور اگر آپ نے ان لوگوں کو رد کر دیا ان لوگوں سے اٹھ کر آپ نے دوسرے راستے کو اختیار کر دیا غلط رخ کو آپ نے اختیار کر دیا پھر یاد رکھے آپ کا ماحول غلط بنے گا وقت کے ساتھ چلتے چلتے جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کا ٹیکانہ جہنم بنے گا اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن عزیم مشان کے اندر آپ نے بندوں سے مطالبہ فرمایا ہے وَزَرُوْ ظَائِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو چھوڑ کے کرتے ہو بندوں دونوں طرح سے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا ظاہری اعتبار سے جن گناہوں میں آپ مبتلا ہوتے ہیں وہ گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے باطنی اعتبار سے چھوڑ کے جن گناہوں میں آپ مبتلا ہوتے ہیں وہ گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے جب آپ دونوں طرح سے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ کی رضا کی خاطر پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے نیک اور صلاحہ بندوں میں شامل کر دیں گے متقی بندوں میں شامل کر دیں گے موسیقا